دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے ابھی ابھی پتا چلا کہ سوسری سادھوی راجنیتہ سانسد پرگیا سنگھ تھاکر کو رکشہ منطرہ لے ڈیفنس منسٹری سے سمبد جو پارلمنٹری کمیٹی میں ان کو شامل کیا گیا تھا ان ریول میمبر کے طور پر اسے الگ کر لیا گیا ہے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی اس کی سرکار اس کو لگا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے انہوں نے ان کو واپس کر لیا اب بھارتی جنتہ پارٹی عجیب عجیب ناٹک کیا کرتی ہے جن کو تیرر ایکیوز جو ہیں جو آتنک واد کی آتنکی ہونے کی افیوکت ہیں جن کی بائک مالے گاؤں میں جہاں پر بھی سپوٹ ہوا جس میں دسیک لوگ مارے گئے اسی بیاسی لوگ ہائل ہوئے اس ہنسک کانڈ میں اس آتنکی کانڈ میں وہ افیوکت اس لیے ہیں کہ ان کی گاڑی وہاں پائی گئی تھی ان کی بائک وہاں پائی گئی تھی اور بھی بہت سارے ساکشیں ان کے خلاف رہے ہیں کچھ باتچیت بھی ان کی پکڑی گئی تھی بہرحال ہم اس پروسیزر میں نہیں جاتے جو جانت چل رہی ہے کیونکہ ان دنوں جو جانت چل رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے طرح چل رہی ہے انہائیے کس طرح سے کام کر رہی ہے ان دنوں یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم جو آج بات کر رہے ہیں کہ ایک کیوزڈ ہونے کے باوزود آتنگ کی ہونے کے ان کو بھوپال سے پارلیمنٹری ٹکٹ دیا گیا ان کو سنسد میں بھیجنے کے لیے رسس، وشوہ ہندو پریسد، بجرنگ دل، بھارتی جنتہ پارٹی جتنے اس طرح کے آرگنیجیشن، بھگوہ برگیٹ کے ہیں سبھی میدان میں کود پڑے کہ ہر حالت میں ان کو بھوپال سے بھاری بہمت سے جتانا ہے اور ان کا کیمپین کہتا رہا یہ سب ہم نے دیکھا لیکن اب جبکہ وہ مہتمہ گاندھی کے ہتھیارے ناتھو رام گوٹسے کو بار بار دیش بھکت کہہ رہی ہیں انہوں نے چناؤ کے درمیان کہا چناؤ کے بات کہا اور اب تو بھارت کی سنسد میں بھی کہہ دیا تو ناتھو رام گوٹسے کو مہان دیش بھکت بتانا اس کا کیا مطلب ہوا اور دنکے کی چھوٹ پر وہ کہہ رہی ہیں اور ان کو آپ نے پارلیمنٹری ٹکٹ دے کر سنسد میں بھیجا تو سنسد میں وہ کیوں نہ وہی کام کریں جس کی وجہ سے ان کو آپ نے سیٹ جتائی ان کو آپ نے سیٹ دی جن کارنوں سے آپ نے ان کو نیتا بنایا ان کارنوں کو بھلا وہ کیوں چھوڑیں گی تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ جو نوٹنکی کر رہی ہے کہ آپ ان کو سنسد میں تو بھیجتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ غلط بیان دیں گی جب وہ بیان آپ ریتی کر ہوگا تو آپ ان کو بھی ڈراؤ کر لیں گی کسی کمیٹی سے تو پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی وہ بھی آپ نے ڈیفنس چنا سینسٹیو بے حد ناجک بے حد مہتپونڈ کمیٹی اس میں آپ نے ڈالا تو آخر جن کارنوں سے جن چنتاؤں سے جس ویویک سے آپ نے ان کو اس کمیٹی میں ڈالا تھا وہ سمیں وہ کیا تھا ویویک کس طرح کا ویویک تھا کیا آپ نے سوچا تھا کون لوگ ڈیسیجن کرنے والے لوگ تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ بھارتی جنتا پارٹی وچتر قسم کی باتیں کرتی ہے اور اس کی پریکٹس بھی بہت ہی وچتر ہے آپ کو یاد ہوگا ماننی پردھان منتری نرندر مودی جی نے جب انہوں نے بھاشن اپنا دیا تھا پترکاروں کے سامنے باتچیت کی تھی اور ناتھو رام گھوٹسے کو پہلی بار دیش فقت کہا تھا کم سے کم ساروجنی جیون میں تو پردھان منتری نے کہا تھا کہ ان کو دل سے وہ کبھی معاف نہیں کر پائیں گے لیکن معاف ان کے بیان کے بعد ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ایک نوٹس گیا لیکن کوئی جباب آیا کی نہیں ان کے ساتھ کیا کارروائی کی گئی ان پر کوئی نہیں جانتا اور جو من ان کا بڑھ گیا اس کے بعد سے تو انہوں نے سنسد میں بھی اپنی وہ باتیں کہہ دیں اور کیا کیا وہ بیچ میں نہیں کہیں ہیں اگر ان کے بیانوں کو ریکارڈ کیا جائے تو آپ پائیں گے کہ وہ تمام بیان جو انہوں نے دیئے ہیں وہ سنسد کی مریادہ کی بات چھوڑیے مانوی مریادہ کا بھی اولنگن کرتے ہیں عام آدمی عام انسان کی جو مریادہ ہوتی ہے جو ایک سبھتا کے بہت ہی نیونتم جو ماندنڈ ہوتے ہیں ان کو بھی وائلٹ کرتی ہیں وہ باتیں لیکن ان کا کچھ بھی نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروائی کریں گے آپ نے ان کو واپس کر لیا ہے کمیٹی سے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی بار بار اس طرح کی چیزیں دہرائی جاتی ہیں اور معاف کیجئے گا یہ صرف پرگیا سنگھ تھاکور کا معاملہ نہیں ہے عطیت میں وینے کٹیار سے لے کر ساکشی مہاراج سے لے کر عمیت شاہ سے لے کر اور ایون جتنے بڑے نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آج ہیں وہ سب اسی طرح کے بیانوں کے بعد اسی طرح کی بیان باجی کے بعد بڑے نیتہ بنے ہیں تو ایک سمیہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کٹرطہ کا کمیٹمنٹ ہوتا ہے کٹرطہ کا کمیٹمنٹ جس کے آدھار پر وہ نیتہ تیار کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ پہلے کٹرطہ دکھائیے سماج میں لوگوں کو بے کوب بنائیے کٹرطہ کے بل پر موبلائز کیجئے ان کو اس طرح کی باتوں میں اور پھر جب وہ کسی پدھ پر آ جائیں تو ملائمیت کا ایک طرح سے مکھوٹا اڑھا دیجئے آپ کو یاد ہوگا ایک جمانہ تھا جب گوویندہ چارے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے طاقتور بہات سچیو تھے انہوں نے واشپیہ کے بارے میں کہا تھا پردھان منتری واشپیہ جو باد میں بنے اس وقت بہت مہتپور پارٹی نیتہ تھے اور سمبوتہ پردھان منتری بھی بن چکے تھے تب کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مکھوٹا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اور باہر واشپیہ جی کے بارے میں پرشاریت تھا کہ وہ تھوڑے ادھار ہیں کتنے ادھار تھے یہ ہم سب نے ان کے رائنیتک جو جیون ہے اس میں ہم نے دیکھا آجودھیا کا معاملہ ہو آپ گزرات کے دنگوں کو لے لیجئے کیا ان کی پارٹی کی طرف سے ان کا کیا اسٹینڈ تھا ان کی جب سرکار تھی گزرات کے دنگوں کے دوران کے اندر میں تب ان کا کیا اسٹینڈ تھا ہم سب یہ جانتے ہیں لیکن ایک پرشار اس طرح کا میڈیا میں تھا کہ واشپیہ جی ادھار ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملائمیت کا جو یہ مکھوٹا جس کی چرچہ گویندہ چارے نے کی تھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگ پریوار کی ایک بہت آزمائی ہوئی سٹیٹیجی ہے کہ آپ اپنے نیتاؤں کو جب ستھاپت کرنے کی پرکریہ میں ہوتے ہیں سماج میں تو کٹرتا کا کمیٹمنٹ وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے سماج میں کٹرتا کو ایک طرح کی اگروات کو ایک طرح کے ویچاروں کی جو اگرتا ہے اس کو پرچاریت کریں گے اس کے آدھار پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور جب وہ کرسی پر بیٹھا دیے جائیں گے پرشاسن کے کسی پت پر وہ آ جائیں گے تو اس میں سے کچھ ایک لوگ ادھار دکھیں گے یا ادھار دکھنے کا ناٹک کریں گے اور شیس لوگ آگ اگلیں گے آپ دیکھیں اٹل آڈوانی کی جوڑی بہت مشہور تھی کہا جاتا تھا کہ آڈوانی جی تو اجدیہ کو لے کر کے اتنا عبیان چلاتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے وہاں پر مسجد کو ڈیمولش کیا جاتا ہے لیکن باز پہی جی کتنے شریف ہیں وہ کچھ ایسا نہیں کرتے تو ٹھیک اسی طرح سے آج کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ نریندر مودی جی جو گجرات کے دنگوں کے دوران وہاں پر چیپ منسٹر صاحب تھے وہ اس سمیہ دیش کے پردان منتری ہیں اب ان کی ایمیج یہ بیلڈ کی جا رہی ہے آر ایس ایس میں بی جے پی میں میڈیا میں کہ وہ تو ادار ہیں وہ تو ملائم ہیں لیکن جو پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں فرنج ایلیمنٹس جن کو کہہ دیا جاتا ہے اب جیسے اداران کے طور پر ایک جمانہ تھا جب فرنج ایلیمنٹس وہ تھے جو آج 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 جن کو ادار کہا جا رہا ہے آج جن کو ملائم کہا جا رہا ہے وہ فرنج ایلیمنٹس تھے اور جو مینسٹریم تھا وہ اٹل بیہاری واشپائی یا ان جیسے لوگوں کا کہا جاتا تھا آج اُلٹ گئی یہ چیزیں آج فرنج ایلیمنٹس مینسٹریم کے ہو گئے ہیں ایسا وہ پیش کرتے ہیں کم سے کم اور ادھر پرگیا سنگھ تھاکر جیسے لوگوں کو فرنج ایلیمنٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نکلی بھی بھاجن ہے اصلیت یہ ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکر کچھ ہی ورشوں بعد اگر بھارتی جنتہ پارٹی سنگ پریوار کی رائنیت اسی طرح دیش میں چلتی رہی اور اس کو چنانوی سفلتنائیں بھی ملتی گئیں تو نشچت روپ سے یقین مانیے کہ یہی پرگیا سنگھ تھاکر ایک دن ستہ کے سنگھ حاسن پر ہوں گی اور تب ان کے بیان ان کی بھاشا ان کے محاورے ان کا ہاؤ بھاؤ تھوڑا سا بدلہ ہوا آپ دیکھیں گے دوستو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ایک جمعنے میں ابھی بہت زیادہ وقت کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات نہیں ہے ڈلی کے چناؤ ہو رہے تھے اس وقت ایک کیمپین میں ایک صبح میں اتر پردیش سے ایک سانسد ہیں جو کیندری راجی منتری نیدنجنہ جوتی انہوں نے کیا باتیں کہی تھیں کس طرح کی بھاشا کا انہوں نے استعمال کیا تھا تو یہ جتنی جتنے سنت سادھوی اور نجانے کیسے کیسے لوگ جو اجدیہ آندولن جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آندولن اس کی جو پیدائیس ہیں ایک طرح سے اس کے جو پروڈکٹ ہیں وہ سارے اسی طرح کی بھاشا بولتے رہے ہیں اور مدی پردیش اور جو مہاراستر ہے اس علاقے میں جو آپریشن ان کا رہا ہے جو ماننی سانسد آج کل ہیں اور جو ڈیفنس کی کمیٹی کی میمبر بن گئی تھی سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکور تو سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکور کا تو یہ بہت پرانا یہ بیوہار رہا ہے اس میں کوئی نیابن نہیں ہے لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی پیش کر رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے بلکل گلت ہے وہ ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتی ہے وہ صرف ملائمیت کا ایک مکھوٹا لگا دیتی ہے کچھ ایک سمیہ کے بعد جب لگتا ہے اس کو کہ ہمیں شاسن مل گیا ہے اب لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم شاسن بھی کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکور نے ہیمنت کرکرے صاحب جو چھبیس سے گیارہ جسے کہا جاتا ہے ممبئی کا وہ ایک بھیانک آتم کی حملہ اس میں جو مارے گئے تھے جو شہید ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے شعب کے کاران مارے گئے کیونکہ وہ ہندو بھی روضی تھا وہ اور اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا ہیمنت کرکرے کے لیے کہ اس کی کلپ نہ نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی بار بار کہا چنے جانے کے پہلے سانسد اور اس کے بعد بھی کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب مسجد ڈیمولش کی گئی تھی اس میں انہوں نے بھاگ لیا تھا اور ان کو بہت اس بات کا گروہ ہے انہوں نے صاحب صاحب کہا حالانکہ اس پر ان کی عمر کے حساب سے کافی کانٹروورسی بھی ہو گئی تھی کہ آخر کتنے ورش کی عمر میں وہاں چلی گئی تھی بہرحال ہم پرگیا سنگھ تھاکر ان کے دوہزار آٹھ کے رول مالے گاؤں بمپی سپورٹ میں ان کے ابھیوقت ہونے اور بہت سارے ان کے اور بیوادوں کو لے کر ہم اپنی بات یہیں ختم کرتے ہیں اور دوسری بات ہم اسی سے جوڑی ایک اور بات کے آدھار پر کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اگر پرگیا سنگھ تھاکر کا معاملہ کوئی الہدہ معاملہ ہوتا اکلوتہ معاملہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہاں تو سرکار کے اندر بھی ایسی آوازیں آنے لگی ہیں ہم نے کیا دیکھا ابھی حال کے دنوں میں ہم نے حال کے دنوں میں دیکھا کہ جو سجن نیوارک میں بھارتی وانی جید اتاواز کے جو اچھا یک تھا ہیں سندیق چکرورتی صاحب انہوں نے ایک فنکشن میں وہاں کہا کہ جس طرح اسرائیل میں یہودیوں کو بسایا گیا بھارت اسی طرح کشمیری پنڈیتوں کو کشمیری کشمیر ویلی میں کیوں نہیں کر سکتا یہودی دو ہزار سال تک اپنی جمین سے دور رہ کر اپنی کلچر اپنی سنسکرتی اپنی سبیتہ بچائے رہے اور پھر واپسی ہوئی کشمیریوں کو بھی اپنی سنسکرتی بچائے رکھنی ہوگی کیونکہ وہ بھارتی سنسکرتی ہے وہ ہندو سنسکرتی ہے اور میں سویم اپنے کو کسی کشمیری سے کم کشمیری نہیں سمجھتا یہ سب باتیں انہوں نے کہیں اگر اسرائیل میں یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ بات بھارت سرکار کا ایک اچھا دھکاری ایک نتیگ جو امریکہ جیسے بڑے ملک میں پوسٹیڈ ہے اور نیوار کا جو وانی جیدو تاواز ہے اس کا پرباری ہے وہ یہ بھاشا بول رہا ہے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کسی گیر بھاشپا سرکار اتنے ورشوں تک بھارت میں رہی ہیں کیا وہاں ان سرکاروں چاہے وہ سرکاریں اچھی ہوں بری ہوں میں اس کی بلکل بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکاریں بہت شاندار انہوں نے کام کیا ایسا بلکل نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ گیر بھاشپا کسی سرکار میں کندر کی کسی کوٹ نیتگی نے کسی دوسرے ملک میں یا اپنے ملک کی کسی اپنی جگہ پر اس طرح کا بیان دیا ہو کہ وہ امک سنسکرتی کو مانتا ہے وہ ہندو سنسکرتی کو مانتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہودیوں کی طرح ہم کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ یہ کریں گے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا ہے کہ کشمیری ویلی میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی حالت فلسطینیوں کی طرح بنا دیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ اسرائیل فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے کیا اس کنفلکٹ کو اپنے ملک میں ایک موڈل کے طور پر لاغو کرنا چاہتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے اور اگر آپ کا ایک بڑا کٹ نتیگ جو وانی جدت آواز کا پرباری ہے اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے تو نشہ ہی اسے ایسے پت پر بنے رہنے کا کوئی عدکار نہیں ہے لیکن کیا بھارت سرکار کوئی کاروائی کرے گی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں دوستو کہ یہ فرنج ایلیمنٹ نہیں ہے جب راجنیتک دل میں جو ستہ دھاری دل ہے جب وہاں ایسی آوازیں آتی ہیں اور وہ آوازیں چھن کر بیروکریسی میں اور بیروکریسی میں بھی ٹاپ لیبل پر یہاں تک کی ڈیپلومیسی میں اگر وہ آوازیں سنی جا رہی ہیں تو یقیناً ماملہ صرف فرنج ایلیمنٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ مکہ دھارہ کا ہے مکہ دھارہ ہے ستہ دھاری سنرچنہ کا ستہ دھاری دل کی آنترک سنرچنہ کا یہ اس کی آواز ہے یہ ان کا اصل کنٹینٹ ہے یہ ان کی اصل انتروستو ہے باقی سب سمویدھانک بادہتاؤں سرکاری مریاداؤں مجبوریوں اور اپوزیشن جو تھوڑا بہت اچھلکوت کرتا ہے تھوڑی بہت اس کی طاقت دکھائی دے دیتی ہے کبھی کبھی تو اس کے چلتے یہ لوگ چانترکتا کا دکھاوا بھی ہے اور بھارتی سماج بھارتی سماج میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں چل نہیں ہوتی ہیں اچانک پتھل پتھل ہوتی ہے اور ڈیمکرسی جاگ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ سوئے ہیں اچانک اپنے دیش میں بچی کچی ڈیمکرسی کو بچانے کے لیے ایک جوٹ ہو جاتے ہیں شاید اس کا بھی ڈر کہ کہیں لوگ ناراج نہ ہو جائیں اس کے لیے یہ سب دکھاوا کیا جاتا ہے امیت شاہ جی وہ تو کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے کوئی سانسد مہج نہیں ہے کوئی بھوپال سے چنی گئی پرگیا سنگھ تھاکور کی طرح نہیں ہے ایک جمانے میں ان کا عتیت جو بھی رہا ہو لیکن آج کی تاریخ میں امیت شاہ جی جو بھارشا بولتے ہیں جو بیان دیتے ہیں چاہے وہ اسم میں جا کر دیں کلکٹا میں جا کر دیں یا دلی میں سانسد میں دیں سٹیجن سرپ بلکو لے کر کیا وہ بول رہے ہیں سٹیجن سرپ بلکو لے کر ان کی کیا دھارنائیں ہیں جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں آپ اسم میں جو نرسی لاغو کی گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب پورے دیش میں جو نرسی لاغو ہوگی پھر وہاں ایک ریپیٹ کی جائے گی تو اس نرسی میں اور سٹیجن ناغرکتا کے قانون میں جو چیزیں سامنے لائی جا رہے ہیں اس کو کس روپ میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ سبھی دھرموں کے لوگ باہر تھے تو آ سکتے ہیں ایک دھرم کو چھوڑ کر یہ کیا بات یہ کیا کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس طرح کے بیان کا کیا اس کی کوئی سمبیدھانکتہ ہے کیا یہ بھارت کے سمبیدھان کے انکول ہے تو اس طرح کی بھاشا اگر دیش کا گریہ منتری بول سکتا ہے ستہ دھاری دل کا راشتریہ دھیکش بول سکتا ہے تو پرگیا سنگھ تھاکر ہوں یا نیرنجنہ جوتی ہوں یہ تو بہت معمولی کارکرتہ سے اٹھے ہیں لوگ آپ ان کو کیسے انشاست کر سکتے ہیں اور آپ کے بیروکریٹس آپ کی یہ بھاشا بول کر آپ کی بہاہوہی لوٹیں گے اچھی پوسٹنگ لوٹیں گے تو کل ملا کر دوستو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو پرگیا سنگھ تھاکر کو لے کر بیباد ہے وہ دراصل بھارتی جنتہ پارٹی دکھاوا کیول کر رہی ہے کہ وہ کچھ کاروائی بھی کر سکتی ہے کبھی کبھی کوئی فیصلے بھی کر سکتی ہے بھوپال سے لے کر ان کے سنسط میں پہنچنے تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کو ٹکٹ دینا اپنے آپ میں ایک وائلیشن تھا رائنیتک مریادہ کا رائنیتک ملیوں کا ڈیموکرسی کا ایک عبیوکت کو آتنک کی عبیوکت کو آپ نے باقاعدہ ٹکٹ دے کر جتایا یہ کیا بتاتا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی دیش میں ایسے بھی گھٹنا کرم ہوئے ہیں کہ دیش کا پردان منطری میں نہرو کے جمانے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایک امیدوار کو بھی ڈراغ کر لیا تھا چناؤ کے میدان کے سمیے اور کہا کہ اس امیدوار کو آپ سپورٹ مت کیجئے ایسے بھی اداران ہمارے دیش میں ہیں لیکن آپ آپ نے تو ایسے امیدوار کو جتایا جو آتنک کی عبیوکت ہے اور جو مہاتمہ گاندی کی ہتھیارے کو دیش بھکت کہتا ہے جو بھارت کے کانونی دستاویجوں میں ایک ہتھیارہ ہے اس کو دیش بھکت کہتی ہے یہ کیا دیش بھکتی ہے تو انہی شبدوں کے ساتھ دوستو میں کہوں گا کہ جو آج کی ستہ سنرچنا جو ستہ کی سنسکرتی ہے وہ کٹرطہ کا کمیٹمنٹ کھوزتی ہے اور ملائمیت کا مکھوٹا لگاتی ہے نمشکار آداب سبسری اکال